19 سال کے خببو بیٹسمن تلک ورما اور 21 سال کے رتک شوکین نے 12 ماہ کو آئی پیل مقابلے میں ممبائی انڈینز کے لیے بیٹنگ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی ٹیم کی کچھ لاج بچائی بلکہ پچھلے سال کی چیمپئن ایم ایس دھونی کی ٹیم جن نئی سپر کنگز کے پلے آف سٹیج میں پہنچنے کے ارمانوں کو بھی چکنا چور کر دیا ممبائی نے یہ میچ پانچ وکٹ سے جیتا حالانکہ ممبائی اس میچ سے پہلے ہی پلے آف سٹیج کی دوڑ سے باہر ہو چکی تھی اس لو سکورنگ میچ میں پہلے کھیڑتے ہوئے جن نئی سپر کنگز میچ سولہ آور میں ہی ستانویں رنگ بنا کر ڈھے رو گئی سوائے کپتان دھونی کو چھوڑ اور کوئی بھی بیٹسمن کریس پر نہیں ٹک سکا دھونی تیتیس گیند پر چھتیس رنگ بنا کر ناپاد رہے انہوں نے دو چھکے اور چار چوکے لگائے ممبائی کی اور سے ڈینیل سیمس نے چار اوور میں سولہ رنگ دے کر تین وکٹ لیے ممبائی انڈینز کے سامنے جیت کے لیے اٹھانویں رنگ کا چھوٹا ہی لکشے تھا لیکن ایسا آسانی سے ہونے تھے تو پھر دھونی دھونی کس بات کے ممبائی انڈینز کے تیس رن بنتے بنتے دونوں اوپنرز اشان کشن اور کپتان روی شرما پویلین لوٹ گئے چوتیس رن بنتے بنتے ممبائی کے چار وکٹ ڈاؤن ہو گئے لگنے لگا کہ دھونی پاسا پر اٹ دیں گے لیکن ممبائی کے دو ہون ہاروں تلک ورما اور رتک شوکیر نے کچھ اور ہی ٹھان رکھا تھا دونوں نے سمبھل سمبھل کر کھیلتے ہوئے سکور کو آگے بڑھایا پورے ٹورنمنٹ میں اچھے فارم میں چل رہے تلک ورما اور رتک شوکیر نے سکور کو 81 رن تک پہنچایا پھر رتک کو موہین نے 18 کے نیجی سکور پر بولٹ کر دیا ممبائی انڈینز کے لیے بچا خوچا کام ٹیم ڈیویڈ نے 7 گین پر 2 چھککو سمیت 16 رن بنا کر پورا کر دیا تلک ورما 32 گین پر 34 رن بنا کر چٹان کی طرح ایک چھوڑ پر ڈٹے رہے اور ممبائی کو جیت دلا کر ہی واپس لوٹے ہیدراباس سے مول روپ سے تعلق رکھنے والے تلک ورما نے اس پورے ٹورنمنٹ میں ممبائی انڈینز کے اور سے سب سے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 12 میچوں میں 40.89 کے عوصص سے 368 رن بنایا ان کا سٹرائک ریٹ 132.85 کا رہا مہین ڈلی سے تعلق رکھنے والے رتک شوکین نے اس IPL میں ممبائی کے لیے کھلتے ہوئے چار میچ میں 21.5 کے عوصص سے 43 رن بنایا ان کا سٹرائک ریٹ 89.58 کا رہا رتک نے IPL 2022 میں دو وکٹ بلیئے بیرو ریپورٹ ڈیش داما آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ نے دیش ناما کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی والا بٹن دبا ہی دیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے نمسکار